دور سے نہیں پکار سکتے یہ دور سے پکارنا جائز نہیں ہے اچھا جی چلیں اب ہم آپ کو دور والی حدیث دکھاتے ہیں اب ہم دور والی حدیث پہ آ جاتے ہیں یہ قریب والی ہو گئی ایک سٹیپ بائی سٹیپ توڑ انشاءاللہ لے کر چلیں گے یہ میرے سامنے ہے تبرانی موجمسغیر ہے حضرت امام ابو القاسم سلمان بن عمد تبرانی المتوفہ 360 انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث کو لکھا تبرانی کبیر میں ہے دلائل نبوہ میں ہے سبل اللہ داور یہ بہت ساری کتابوں میں حدیث ہیں حدیث کی سنت بزرہ بلان دواز سے حدیث کی سنت اس کی سنت پہ جو اتراز ہے وہ آگے چل کے میں کہہ رہا ہوں حدیث صحیح ہے اچھا جی اس کی اندر دوسری جوزہ ہے اور صفحہ نمبر 73 ہے اس کا اور اس کے اندر نمبریں کے مطابق حدیث نمبر 968 ہے 968 نمبر روایت ہے حدیث کو روایت فرما ذرا سبحان اللہ حدیث کی ذرا سنت سنیں حضرت جناب محمد ابن ندلہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی رسول اللہ کے شہزادہ امام جعفر صادق نے سبحان اللہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائی میرے بابا امام باکر نے باکر فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائی میرے بابا سیدنا امام زین العابدین نے اور زین العابدین فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائی رسول اللہ کی زوجہ امام محمونہ رضی اللہ تعالی نے یہ جو حضرت امام جعفر صادق امام باکر امام زین العابدین امام حسین مولا علی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ جو سند ہے اگر کسی بیمار پر پڑھ کے دم کر دے رب شفاعتہ فرما دیتا ہے اور اساخ الاسانید اگلے دن ویسے تو جمہور کے مطابق کوئی نہیں ہے ایک کول یہ بھی ہے کہ یہ اساخ الاسانید میں سے ایک سند ہے خیر وہ یہ محمد بن ندلہ پر بات آگے ہوگی سند کے اوپر اعتراض آخر میں آئے گا حدیث سن لیں حدیث سہیے رسول اللہ کی زوجہ امام اممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتا عندہا فی لیلتیہا ان کی باری تھی رسول اللہ ان کے گھر جلوہ فرماتے رات کا وقت تھا فقام یتودہ علی صلاة نبی علیہ السلام وضو کرنے کے لئے آپ بیت الخلا میں تشریف لے گئے فسمیتہو امام اممونہ فرماتی میں نے سنا جب حضور وضو کرنے لگے میں نے سنا حضور یقول فی متودہی حضور علیہ السلام اپنے وضو خانہ کے اندر فرما رہے تھے لبئی کا لبئی کا سلاسا تین مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو میں تھے میں حاضر ہوں پریشان نہ ہو میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تین مرتبہ فرمایا وَنُسِرْتَا نُسِرْتَا سلاسا پھر فرمایا جا تیری مدد کی تھی تین بار فرمایا تیری مدد کر دی گئی نُسِرْتَا تیری مدد کر دی گئی پھر فرمایا نُسِرْتَا تیری مدد کر دی گئی فَلَمَّا خَرَجَا حضور بائر آئے وضو خانے سے قُلْ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما میں مونہ فرماتی ہیں میں نے ارض کیا کہا میں نے سنا آپ اپنے وضو خانے میں تین مرتبہ لبئی کا لبئی کا سلاسا وَنُسِرْتَا نُسِرْتَا سلاسا تین مرتبہ آپ نے پڑھا قَأَنَّكَ تَقَلَّمُوا اِنسَانًا حضور ایسا لگتا تھا اندر کوئی انسان تھا جس کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے کنوسیشن چل رہی تھی جس کے ساتھ حَلْقَانَ مَعَا قَأَحَدٌ آپ کے ساتھ کو اور بھی تھا فَقَال فرمایا نہیں ساتھ تو کوئی نہیں تھا وہ مکہ کے قریب بستی میں وہ جو راجز رہتا ہے نا اور جس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا آج ان کے اوپر حملہ ہو گیا ہے وہ وہاں بیٹھ کے یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا میں مدینے میں بیٹھ کے اس کی مدد فرما رہا تھا اب اس سے پتا چلا مصطفیٰ دور ہوں یا نزدیک ہوں آقا مدد فرما سکتے ہیں اب پکار رہا ہے پانچ سو کلومیٹر دور حضور پانچ سو کلومیٹر دور بیٹھ کے اگر اس کی مدد فرما سکتے ہیں تو ہم اگر کو چار ہزار کلومیٹر دور بھی ہوں آقا ہماری بھی فرما سکتے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں کہا یہ تو شرک ہو گیا امہ ممونہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ وہ تو شرک کر رہا ہے وہ آپ کو پکار رہا ہے آپ اس کو یہاں سے آواز دے کے کہیں یہ نہیں انہوں نے کہا بلکہ انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا اور سمان اللہ داد دی ہوگی کیا کہا کیا وہ وہاں سے کر رہا ہے آپ مدد فرما رہے ہیں آپ کی شان کے لائق یہی ہے